رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ کتنا بڑا بے وقوف ہے جو اپنے مال سے زیادہ دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے صاحبہ نے عرص کیا حضور وہ کون ہوگا جو اپنے مال کی بجے دوسرے کے مال کی حفاظت کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان اللہ کی نافرمانی کر کر کے مال جمع کرتا ہے اور اس کو بچا بچا کے رکھتا ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا وہ تو اپنے وارسوں کے مال کی حفاظت کر رہا ہے سزا یہ بھکتے گا مزا وہ لیں گے کیا ہم اس کے لئے تیار ہیں کہ سزا ہم بھکتے ہیں اور مزے جو ہے وہ سارے کے سارے وارسیں لیں اس لئے یہ ذہن میں رکھو کہ حلال مال چھوڑو اپنے اولاد کے لئے حرام مال مت چھوڑیے یہ جو میں نے روایت بیان کی یہ مفہوم ہے یہ مفہوم صحیح بخاری میں موجود ہے